ہمارا ٹاپک ہے پہلا تنکید تنکید بیشکلی سی سولہ نمبر کا اور پی ایم ایس کے اندر تنکید کی تاریخ آیت دی ہے تاریخ پیچھو کر لفظ تنکید یا تنکیدی جائزے کی لیکن سی ایس ایس میں تنکید کی تین چار کتابیں ہیں پنجابی کی ان کا ویروہ آتا ہے یہ ڈیفرنس ہے پی ایم ایس میں اور سی ایس ایس کے اندر ہے یہ دونوں پارٹ حصہ پی ایم ایس میں کوئی بقاعدہ جو کتاب ہے تنکید کی اس کو فوکس نہیں کیا جاتا ٹھوکس اس کا صرف ہوتا ہے اس کی اوپر اس کا فوکس ہوتا ہے جبکہ سی ایس ایس میں فوکس ہوتا ہے تنقید کی جو کام ہوا ہے تنقید کے اوپر اس کے اوپر فوکس ہوتا ہے اس کی اوپر تو یہ ایک امپورٹن ٹاپک ہے کیونکہ یہ لاظلی پیم ایس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں لاثمی کہیں میں جدید چائری نے کال لیتا ہوں بھی ہو جائے گئے اس میں ہیں ایسی نہیں ہوگا اس کوئی کا کوئی ایک سوال کرنا لاثمی اسی طرح تنقید میں نصر میں جوائیس ہو ہوگی لیکن اثر کا سوال کرنا لازمی ہوگا اس ویسے پی ایم ایس تھوڑا ٹریکی ہوتا اور میں آپ کو کوئی ٹاپک اس لیے نہیں چاہ رہا کہ آپ چھوڑ دیں کیونکہ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے وہ کچھ بھی اسے چینج کرتے تھے سی ایس ایس میں قدر پنجابی بہت ایک آسان سبجیکٹ ہے جب تنقید ہم شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ تنقید ہوتا کیا ہے انگریزی میں اس کو بولتے ہیں کریٹیک اب جو بھی کریٹیک ہوتا ہے نا اگر آپ نے پلٹیکل سائنس سے انٹرنیشنل گلیشنز پڑھنا شروع کر دی ہے تو کوئی بھی اس کے اندر تھیوری ہوتی ہے یا کوئی بھی بات ہوتی نا کتاب کے آخری جو چیز ہوتی نا اس کا مطلب سارا اس نے اس کے مطلب بیان کر دیا سب کچھ ہو گیا جیسے آئی آر کا شروع ہوتا ہے ٹریٹی آف ویسٹ فیلیہ سے اب ٹریٹی آف ویسٹ فیلیہ اس میں بیسیکلی جو آتھر ہے اس کی اپنی رائے ہوتی ہے اس چیز کے مطلب اب یہ کریٹیک پوزیٹیو بھی ہو سکتے ہیں اور نیگٹیو بھی ہو سکتے ہیں آپ کو وہ بات اچھی بھی لگ سکتی ہے وہ آپ کو بات بری بھی لگ سکتی ہے لیکن کریٹیک ایک لوجیکل وی میں ہوتا ہے یہی کریٹیک میں آپ بات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو باقی پیپروں میں بھی کام آئے گی پاکستان افیرز کرانٹ افیرز ایسے اس میں آپ نے بیسیکلی کریٹیکل انیلیسس ہی کرنا ہوتا ہے تو اس کے دو تین طریقے ہوتے ہیں کریٹیک کے بیسیکلی بنتر جس کو پنجابی میں بولتے ہیں جعنی کہ اس کے ایٹریگوٹس کریکٹری تو حیات یا اس کے نتیجوں یا ڈیس اس کے اوپر تنگیز کے زیادہ بیسیکلی دو یہ طریقے ہوتے ہیں اب اس کی میں آپ کو اگزیمپل دیتا ہوں آپ کو وہ کہتا ہے کریٹیکلی انیلائز ڈی کانگرس منسٹریز پاکستان فیرز ایک بڑا اپورٹن سوال ہے اب اس کی آپ حییت میں کیا تنقید کر سکتے ہیں اس کانگرس منسٹریز کے اندر مسلمانوں کی پروپورشنل ریپریزنٹیشن نہیں تھی کانگرس نے مسلم لیگ کی یو پی کے اندر جو حکومت بنانے کی پیشکش تھی اس کو ٹھپر آیا تھا یہ اب اس کی حییت کی اپر بات کرتے ہیں مجورٹی جو پاور تھی وہ ہندووں کے ہاتھ میں چلے گئی اگر وہ قومی ترانہ بنائے گیا اور ایکسٹر 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 یہ اب آپ نے اس کی حییت کی پر بات کر دیا اس کے کانسیکوینسز کیا تھے اس کے کانسیکوینسز یہ تھے کہ مسلمانوں کے اندر انٹی ہندو سینٹیمنٹ پیدا ہوا ہندووں کے اندر مسلمانوں کو ہندو بنانے کی کوشش شروع کی گئی تو یہ اس کے کانسیکوینسز تھے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے کریٹیکل انہیلیسز ہاں جی یہ نتیجے کہ وہ کانسیکوینسز کنکلوزن ہاں پنجابی میں یہ کہتے ہیں نتیجے نتیجے پنجابی میں ہم نے جو تنقید بات کرنی ہے وہ پیور لٹریری حوالے سے بات کرنی ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا کہ تنقید ہوتی کیا ہے کہ آپ کو بتا چل جائے کہ اگل ہی ہم نے بات کیا کرنی ہے اب جو تنقید ہے اس میں بھی آپ کسی بھی شاعر کی ایک تو شاعری کے اوپر کرتے ہیں کہ وہ شاعری کرتا کس طرح ہے سلطان باہو کے اپنے تنقید کرنی ہے اس کی حیت کے اوپر یعنی کہ بنتر کے اوپر تنقید کرنی ہے آپ اس کا ہوت کا بتائیں کہ ہوت کیا ہے ہم اس کا بتائیں گے کہ ان کے اس ہوت کے فلسفہ کیا ہے انہوں نے اس کے اندر کس طرح تصور پر اظہار کیا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر مظر نگاری کیسے آتی ہے اس نے زبان کیا آتی ہے اس کے کانسیکوینسز کی بات کرنی ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس سے کس طرح آہ وحضت الوجود کا بیانت لوگوں میں پھیلتا ہے اسلام کی طرح کس طرح پرچار ہوتا ہے اچھے ہمار کا کس طرح درست دیا جاتا ہے یہ اس کے کانسیکوینسز اس شاعری کے ہاں جی نیگٹیو بھی کر سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہوتے ہیں جس کے ہم نیگٹیو نہیں کرنی ہوتی جو ہم ٹی ایس ایس کی کتابوں میں پڑھیں گے نا ابھی آگے اس میں اس نیگٹیو بھی کیا ہوتا ہے لیکن آپ نے نیگٹیو نہیں کرنا شاعروں کے مطالق نا آپ تھوڑی ہیں لٹری کوئی پراپر تنقید نگار تھوڑی ہیں تو تنقید کرنے والے کو تنقید نگار کہتے ہیں باقی پیپروں میں ہوتا ہے پوسٹیو بھی کر سکتے ہیں نیگٹیو بھی کر سکتے ہیں پنجابی میں نہیں جو دکھا ہوا اپنے سٹینڈرڈ اسی پہ چلتا ہے اچھا یہ تھی اب ہم آئیں گے کہ پنجابی تنقید شروع کیسے طرح ہوئی پہلی بات پنجابی عدب دیر نال شروع ہویا مطلب آپ کو پہلا شیری مجموعہ بابا فریض گنج شکر کا ملتا ہے وہ آراؤنڈ گیارہ سو کے اندر ہے یارہ سو ایسویں کے اندر پہلا نصر کا مجموعہ معایز نوشہ گنج بخش کا ملتا ہے وہ آراؤنڈ ہے پندرہ سو کے اندر تو باقی زبانوں کی نسبت پنجابی کا جو یہ عدب ہے وہ کافی دیر سے شروع ہوتا ہے سنسکریٹ کا رگویر اتنا پرانا ہے فارسی میں اتنے پرانے پرانے شہر ہیں عربی اتنی پرانے پرانے تو اسی وجہ سے پجابی میں جو عدب ہے وہ لیٹ سے شروع ہوتے ہیں جب عدب لیٹ سے شروع ہوگا تو تنقید اور بھی لیٹ سے شروع ہوگا ہے اب آپ نے تھوڑا بہت پنجابی عدب کا بتانا ہے کہ یہی جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں کہ پہلے بابا فریض گنج شکر نے کافیاں کہنا شوئی شلوک کہنا شروع ہوئے پھر معایز نوشہ گنج بخش کی نصر آئی آپ نے تھوڑا اس کو بتانا ہے اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنا ہے پھر آپ نے بتانا ہے کہ جی کس طرح اگر لکھے جاتے تو شروع میں رومانوی کس سے لکھے جاتے تھے جس سے میرزا صاحبہ ہے ہیر رانجا ہے اس طرح کے کس سے لکھے گئے اس کے بعد پھر ہم آئیں گے پنجاب کے مطلب یہ عدب کی اوپر ہو گئے کہ عدب کس طرح چلا اب پنجاب کے اندر تنقید جو ہے نا اس کا بقاعدہ آگاز کیا ہے کیونکہ انگریز جہاں آئے انگریزوں کو کچھ ہی نہیں پتا تھا کہ انڈیا کیسا ہے انہوں نے پھر یہاں پر اپنے کچھ پرفیسرز کو بیجا اور انہوں نے پروپر ایدھر سرویس کیے ایدھر کام کیا کہ اندازہ لگائیں کہ انڈیا کا کلچر کیسا ہے ایدھر کی لینگویج کیسی ہے تاکہ انہیں رول کرنے میں آسانی ہے اس میں سب سے پہلی کتاب ہے لیجنڈ آف پنجاب سر ریچڈ ٹیمپل کے اچھا یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ کنجابی بارے تحقیق انگریزان نے شروع کی تھی آئی آپ لکھ سکتے ہو کہ انگریز ساتھ سمندر پارو برطانیہ یورپ تو آئے ایسی انہوں نے نہیں پتا سی کہ بھرے سگیر ہندوستان دے لوکان زبان کی ہے لوکان زیرتل کی ہے لوکان زکافت کی ہے اس لیے انہوں میں کچھ بڑے بڑے مستشرک اورینٹلسٹ کو بولتے ہیں مستشرکی مستشرکانوں کام دیتا کہ اوہ کنجاب باری تحقیق کرن اس میں یہ آگئی اچھا گیرس ان کی بک ہے لنگویسٹک سروے آف انڈیا گیرسن کی بک ہے اس نے لنگویسٹک سروے کیا کہ انڈیا میں کس طرح کے لوگ رہتے ہیں اور پھر پنجابی گرامر یہ ہے ٹی جے بیلی کی بو اس نے باقیتہ بتایا کہ پنجابی گرامر کس طرح ورک کرتی ہے پنجابی کے لوگ اپنی زبان کس طرح اس طرح تو اس کے لئے ایک بہت مشہور کتاب ہے بلے شاہ آلسن کی بک ہے یہ آس بون کی مرکل آس بون آس بون یہ انگریزوں نے انگریزوں کا کچھ کام تھا پنجاب کے اوپر نا یہ بیسکلی تنقید کے زمرے میں یہ آتا ہے کیوں تنقید کے زمرے میں آتا ہے کہ اس میں بیسکلی پنجابی حییت پنجاب کی زبان کی بنتر جس کو پنجابی میں بولتے ہیں اس کے اوپر کام ہوئی اپیا ہوا ہے یہ بلے شاہ کے اوپر اس نے سپیسپکلی آس بور نے کام کیا تھا یہاں آگا تو ان لوگوں کو بولتے ہوتے ہیں جو یورپ کے یا انگریز فرانسیسی یہ لوگ ہوتے ہیں جو آکے ادھر کام کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں مستشرک مستش 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 سکھوں نے شروع کیا اس میں سربودو سنگھیں باوہ سنگھیں موہن سنگھیں انگریزہ تے پاروں سکھاں نے پنجابی تنقید دیو تے کام شروع کیتا موسلمانوں کے اندر مولا باکش کشتہ عبدالغفور قریشی اگر آپ کو یاد ہو عبدالغفور قریشی کی ہم نے وہ پنجاب دی کہانی کے اندر ذکر کیا تھا کہ انہوں نے کس طرح پنجابی عدد کو مختلف سٹیجیز اور زمانوں کے اندر ایجز کے اندر ڈیوائیڈ کی ہے تو یہ بیسیکلی سٹوری ہے پنجاب میں تنقید کی پہلی بقیدہ کتاب جو تنقید کی اوپر شپی وہ ہے جھاتیاں شریف کنجاہی کی سب تو پہلی بقیدہ تنقیدی کتاب چاہتیاں سی جیدہ مقصد صرف اور صرف پنجابی عدد تنقید نگاری سی اوپر شاہریت پنجابی عدد پہلی کتاب ہے چاہتیاں باقی ان فارمل تنقید کی کتاب ہے یا فارمل تنقید کی کتاب ہے جس کا مقصد ہی صرف تنقید ہیں شریف کنجاہی انہی کی بوک ہمارے سلیبوس میں شامل ہے سی ایس ایس کے یہاں تک یہ پی ایم ایس کا ختم ہو گیا پی ایم ایس میں اتنا کے لکھنا ہوتا ہے آپ نے وہ آپ سے پوچھے گا پنجابی تنقید تنقید آپ چھوکر دست ہو یا پنجابی تنقید دی لڑا تھوڑا کی نہیں تو وہ یہاں تک ختم ہو گیا ٹاپک پی ایم ایس میں ہم مانگے کریں گے کتابیں سی ایس ایس کا بھی شروع ہوا ہے اس لیے بس ٹھیک ہے یہ مٹا دوں میں اس میں اگر کسی کو کوئی کنفیوجن ہو کوئی بات سمجھنا آئی ہو چلے اب ہم آتے ہیں اپنی کتاب جو سلیورس کا پارٹ ہے وہ ہے جھاتیاں جاتیاں کا بیسکلی مسئلہ مطلب ہوتا ہے دیکھنا چھپ کر دیکھنا یا ہلکی سرسری نظر ڈالنا تو یہ تنقید کی کتابوں کے موضوع اسی طرح کے ہوتے ہیں نام اسی طرح کے ہوتے ہیں اچھا اب وہی اسی طرح کہ جب بھی کوئی سوال شروع کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو شریف سوال خود اینکا صورت کرنا ہے اس کے شائر سے جو بھی اس کا شاعر ہے اس کے بارے میں شریف کنجائی اوری کے بارے میں جب قدیم شائری ہیں اس میں奔ں کتنے مشکل بات نہیں جب قدیم شائری ہیں ، اور میں سب کی ٹیٹیل بیان کر رہا تھا他是 اسی طرح چیزیں دیکھنے کے لیے ان کے شائری سوال کے لیے ضروری ہوئی ہیں ان کی شایر یہا کے کام سمجھنے کے لیے ضروری نہیں ہیں آپ نے یہ خود دیکھ لیہی ہے کہ کہاں پیدا ہوئے ہیں چاہ چیزیں دیکھنے ہیں اس کے اندر کہ جنم تعلیم نوکری عدوی خدمت اس کا تاروخ جو ہوگا ہے کسی بھی اس طرح کے شاعر کا افسانہ نگار کا یا کسی تنقید نگار کا یا کسی کا بھی وہ اس طرح کا ہوگا اس کا پہلے جنم پھر اس کی تعلیم اس کی نوکری اس کی عدوی خدمت اور اس کی وفا یہ چار پانچ باتیں بتانے کی ضرورت ہے میں اس کو رپیڈ کر دوں کہ وہ ہم نے صوفی شاعروں کے بارے میں کیا لکھا تھا کہ ان کے ہم نے بتانا ہے جناب اگر صوفی شاعر ہو استاد ان کا پیر یا مرشد ان کا پھر اگر ان کی عدوی خدمت ہے تو وہ اور پھر مزار ٹھیک ہے یہ ہے فور صوفی شاعر اور یہ ہے فور افسانہ نگار تنقید مطلب یہ سارے باقی جو ہے نا اپارڈ فرم صوفی شاعری باقی سب کے یہ جدید شاعروں کا بھی آپ نے یہ لیکھنا ہے انٹرو کے انتر اب ہم آجاتے اپنی کتاب کے اندر چاتھیاں چاتھیاں میں سب سے پہلا جو سب سے پہلی بات وہ کرتے ہیں کہ پنجابی کا آغاز کانسے تو پنجابی کا موڈ کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ دو رائے تھی ایک تھی یہ سنسکرت سے نکلی ہے دوسری کیا تھی کسی کو پتا ہے دوسری رائے کیا پراکرت سے نکلی ہے اب جو شریف انجائی ہو رہی ہے ان کے مطابق یہ زبان سنسکرت سے نکلی ہے بنایا ان کی رائے یہ ہے کہ سنسکرت سے نکلی ہے وہ اس کی پروف کے لیے راگ ویل اگزیمپل دیتے ہیں ہندو مذہب دے پرچار اگزیمپل دیتا ہے کہ ہندو مذہب بہت زیادہ پھیلا تو اس کی ایسے یہاں پہ پنجابی کا موڈ یہ بن گیا جس کے اندر جو سب سے پہلی کتاب تھی اس کے اندر انگلیش میں اس کو بل جاتے ہیں ہائمز ہائمز ہیں منتر ہیں وید وید ہیں تو ان ویدوں کو وہ مختلف طریقوں پر پڑھتے ہیں جب ان کی شادی ہو رہی ہوتی ہیں وہ کچھ پاڑ رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا فلموں کے اندر یا کوئی بھی ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بسیکلی رگ وید میں سے پاڑ رہے یہ ہائمز ہیں تو اس کا پہلا مضمون یہ ہے کہ وہ پنجابی کے موڈ کے بارے میں بات کر اس کے بارے میں انہوں نے یہ اگزیمپلیں دیں کہ سنسکرت ہے اور ہندو مذہب کے پرچار سے وہ کہتے ہیں اس کو ثابت کرتے ہیں اچھا اب آج ہے ہم میں آپ بول رہے تھے کہ نیگٹیو کس طرح ہوتا نیگٹیو نہیں کر سکتے ہیں تنقید نیگٹیو کر سکتے ہیں لیکن آپ کو پھر شریف کنجائی ہونا پڑے گا آپ اگر مانے تانے کو تنقید نگاہ رہے ہیں آپ کی خود بڑی خدمت ہے تو پھر آپ تنقید نگاری بھی کر سکتے ہیں اب یہ ان کی صوفیہ کے اوپر تنقید ہے صوفیہ دا ویروہ ٹھیک ہے اب وہ کہتے ہیں کہ صوفیہ جو ہے نا وہ آہ دنیا تو بیزار رہن دنے دنیا تو بیزاری چنگی نہیں ان کا فلسفہ ہے جبکہ صوفیہ جو ہے تو وہ دنیا دنیا داری سے دور رکھتے ہیں انسان دی کچھ ذمہ داریاں نے اوہ اوصلوں پوری کرنی چاہیے دیا نے اے 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 ساٹھی اولاد والدین تے ریتل دے کج خنے جڑے سانو پورے کرنے چاہیے دے ٹھیک ہے اب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو صوفی ہیں نا وہ جو کی دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں اور اپنے سارے جو حقوق ہیں ان کے اوپر جو ان کے پر فرائض ہیں ان کے اولاد کے ریلیٹڈ ان کے والدین کے ریلیٹڈ ان کی جوب کے ریلیٹڈ ان کی نیشنیلیٹی کے ریلیٹڈ سارے وہ چھوڑ دیتے ہیں یہ ساری جو ہے نا جو آپ کی حقوق ہے جب آپ ان سے کنارہ کس کرتے ہیں ان کے حقوق ادا نہیں کرتے تو یہ اچھی بات اس کے علاوہ وہ اسلام سے بھی کہتے ہیں کہ اسلام نے بھی انسان اُتے کجھ فرض کتے کو پورے کرنا ضروری نہیں اب صوفی چونکہ باٹی ہر چیز سے الگ ہو جاتا ہے جس طرح والدین کی خدمت ہمارے اوپر ایک فرض ہے ہم نے وہ پورا کرنا کرنا ہے امانداری سے کام کرنا وہ فرض ہے ہم نے پتا کرنا کرنا ہے تو یہ سب چیزیں ضروری ہیں جب ہم دنیا سے الگ ہو جائیں گے دنیا سے بزار ہو جائیں گے تو یہ فرائض ہم پورے کارے نہیں سکتے تو یہ غلط ہے اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں بڑا سٹرونگلی لکھتے ہیں آپ یہ کوٹ کر سکتے ہیں یہ ان کا کوٹ ہے صوفیہ دی تحقیق انسانہ دے ویچ پہ ہوئے ایک روگ دی نشانی ہے پتہ وہ اتنا سٹرونگلی بات کرتے ہیں کہ جو صوفیہ کی تحریک ہے نا وہ انسانوں کے لئے ایک روگ ہے ایک بیماری ہے اگر ہم ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے تو ہم ناکام ہوں گے ہماری کامیابی نہیں ہوگی وہ اتنا سٹرونگلی بات کرتے ہیں آپ نے اپنی صوفیہ کی تنقیت کے اندر یہ نہیں لکھنا یہ صرف شریف میں جائے جب جاتی ہیں اور یہ تب آپ نے لکھنا ہے سمجھ آگی بات اس کو انہوں نے سب سے پہلے تنقیت کی تھی کہ جو صوفی لوگ ہیں ٹھیک ہے وہ عبادت کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن آپ نے دنیا کو نہیں چھوڑنا اسی طرح جو لوگ دنیا کے اندر خوز جاتے ہیں انہوں نے ان کو پر بھی تنقیت کی تھی تو اس اسی چیز کے پر چلتے ہوئے شریف کنجاہی نے بھی تنقیت کی ہے اقبال کی چال کے اوپر یا اقبال کے کہنے کے اوپر ٹھیک ہے یہ نوٹ کا لیا آپ لوگوں نے پھر وہ لوگ گیتوں کا بتاتے ہیں کہ لوگ گیت پنجاب دی حیاتی دا بس دینے کہ مطلب پنجاب میں کس طرح لوگ رہتے ہیں کیا کرتے ہیں اب وہ ایک لوری ہے بڑی مشہور اس کی اگزیمپل دیتے ہیں وہ خود آپ بھی کوٹ کر سکتے ہیں اللڑ بلڑ باوے دا باوہ کنک لیاوے کا چھٹے گی ماں پونیاں بٹے گی یہ لوری ہے اب وہ اسے اگزیمپل دیتے ہیں کہ اس پوری لوری سے پتہ جلتا ہے کہ پنجاب کے اندر لوگ کس طرح رہتے ہیں مطلب وہ بتا رہا ہے کہ ماں پونیاں بٹے کی باوی بے کے چھٹے کی مطلب عورتیں جو ہے بھر کے اندر کام کر رہے ہیں وہ فارغ گندم اگا رہے ہیں تو عورتیں ان میں سے گندم چھٹ رہے ہیں گندم کاٹ رہے ہیں اور آگے اور بھی کام کر رہے ہیں تو یہ بیسکلی انہیں پنجاب کے بتایا کہ یہ ریتل ہے پنجاب کی اور یہ ریتل اور یہ جو سوشل سٹرکچر ہے پنجاب کا وہ سارا ہمیں ان کے لوگ گیتوں سے پتہ جل جاتا ہے اس لوگ گیت میں سے اس نے ایک لوری کی اگزمپل دیتی ہے اب ان کا جو اصل فوکس جو ہے نا وہ ہے ہیر کے اوپر ہیر وارس شاہ کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ لپ ہے کہ وارس شاہ وارس شاہ کو وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں وارس شاہ کی اوپر وہ لکھتے ہیں کہ وارس شاہ نے پنجابی ویچ نہیں پنجابی لائی کام کی تا ان کے کام جو تھے وہ پنجابی زبان کو وہ نہیں استعمال کر رہے تھے پنجابی زبان نے ان کو استعمال کیا ان کی وجہ سے ان کی بہت زیادہ خدمت ہے پنجابی کے لئے اس کے اندر ان کی جو کردار نگاری کے اوپر ہے نا تنقید پہلی آپ نے یہ لکھنا ہے کہ وارس شاہ کو وہ بہت اچھا سمجھتے ہیں دوسری اگلی بات یہ ان کی کردار نگاری کے اوپر ان کے مطابق ہیر جو ہے اب اگر آپ نے پچھنا لیکٹے لیا تو تو میں نے ہیر وارس شاہ پوری ایک کلیر بتائی ہوئی تھی اس لئے میں نے تنقید آج پر آئی ہے کہ تاکہ آپ کو پچھلے وہ بھولے نا ہیر جو ہے وہ ایک اڈیل مٹی آ رہے ہیں مطابق وہ ایک زدی لڑکی ہے اور اپنے زد منواتی ہے وہ چوچک سے منواتی ہے اسی طرح وہ کہتے کہ رانجہ بھی وگڑے آبال ہے وگڑے آبال ہے ان کے لحاظ سے یہ اچھے لوگ نہیں تھے اور قیدو اچھا کام کر رہا تھا جب جب انہوں نے جب اس نے ان کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قیدو کا فرشتہ کردار ہاں تو ان کے مطابق قیدو نے فرشتہ کردار ہے کہ اس نے اچھا کام کیا ان کے بارے میں بتا دیا یہ دونوں نہ ہی میتور تھے اور نہ ہی اتنے اڈلٹ تھے کہ یہ اپنے یہ ڈیسیجنز لے سکتے یہ دونوں بے کوفوں والی حرکتیں کرتے ہیں یہ ان کی بیسیکلی وارش شاہ کے اوپر تنقید ہیں جب پھر وہ جدید شاعری کے اوپر بھی کرتے ہیں جدید شاعری اڈیل مٹی ہا رہا ہے علی فڑے یہ لام جدید شاعری میں تقریباً اچھی ہی باتیں اصل جو چیز ہے نا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے مارکسی رنگ اب آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ وہ سوسی اکرام کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں پنجاب کی حیاتی میں پنجاب کے لوگوں کی طریف کر رہے ہیں اور ان کے اوپر بات کر رہے ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا مارکسی رنگ اگر آپ نے پلٹیکل سائنس پڑھ لیا یا ای آر پڑھ لیا تو آپ کی شاید پتہ ہو تھوڑا بہت کال مارکس کا کال مارکس نے کیپٹلزم کی اوپر تنقید کی تھی اور کیپٹلز سٹرکچرز جو ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی تھی اس میں اس کی جو ورک ہے وہ سوشیالوجی سائکولوجی اور ہر جگہ کام آتا ہے اس کا ہماری دنیا کے اوپر اتنا اثر ہے کہ اس کا پنجابی کے اوپر بھی اثر ہے پنجابی کے تنقید نگار یہ خود مارکسس تھے مطلب جو اس کی ایڈیالوجی ہے نا اس کو فالو کر دیتے اس ایڈیالوجی کے مطابق وہ کہتے ہیں آپ نے تھوڑا بہت مارکس کے ایڈیالوجی کیا بتا دیا ہے مارکس کے ایڈیالوجی کیا ہے اس نے سرمایہ دارید نظام دیوتے تنقید پٹی انہیں کہا کہ اے سرمایہ دارید نظام انسانہ نو سرمایہ دارید نظام بنا رہے ہیں انسانہ نو اپنی پیداوار تو دور کر رہے ہیں اب اس کے اوپر شریف گنجاہی کا بھی شریف گنجاہی کے اس کا اثر ہے اس لئے وہ کہتے ہیں وہ صوفیہ کو کہ اگر آپ سارا کچھ چھوڑ دیں گے سارا کام چھوڑ دیں گے تو کام کرے گا کیونکہ مارکس کے مطابق اٹھو میری دنیا کے قلیبوں کو اٹھا دو مجھے اقبال کا شعر ہے اس میں اگر آپ سارے صوفی بن جائیں گے تو پھر دنیا تو بچی رہ جائے گی نا سرمایہ داروں کے استعمال میں اس ہوئے اچھے بھی وہ تنقید کرتے ہیں تو یہ مارکس سے دنگ ہے ان کے باتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس میں کسی کو کوئی سمجھنا آئیے بات مجھے 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 ہوسین شاہد ہوسین شاہد یہ ہی ساری بات ہے جو تنقید کا پورے سٹرکچر ہے نا جو ان کی بیس ہے تنقید کی وہ ہے مانگت کے اوپر وہ یہ کنسپٹ کہتے ہیں مانگت مانگت میں یہ کہتے ہیں کہ پنجابی دی شاعری پنجابی دی سنفہ وچ ہونا چاہیے پنجابی کی سنفہ کون سی ہے کافی چلو پنجابی کی بولیاں دولے یہ پنجابی کی سنفہ وہ کہتے ہیں جب آپ اس سنفوں کے اندر پنجابی عدب میں کام کریں گے نا تو وہ پنجابی کا عدب جنہ وہ پیور فارم میں وہ اچھا ہے جب آپ ان سنفوں سے باہر ہوں گے جانے کہ آپ غزل پر کام کریں گے آپ نظموں کے اوپر کام کریں گے آپ ناول نگاری کے اوپر کام کریں گے تو آپ جو ایک قسم کی نا مانگت میں چلے گئے آپ نے مانگا ہوا کام کیا ہے اگر یہ آپ کام ہی کرنا ہے تو یہ ایک مانگت مانگے آیا یہ مانگے آیا وہ شاعر بھی مطلب جدید شاعروں کے اوپر بہت تنقید ہے کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو پنجاب کا ریجنل ہے یعنی کہ قصے نہیں لکھ رہے وار نہیں لکھ رہے کافی نہیں لکھ رہے شلوکیں نہیں لکھ رہے یہ کام کریں اس سے پنجابی زبان کو ہاں جی وار اپکس ہوتی ہے میں پڑھاؤں گا نا جب وار آپ کو پتا چلے گا اس کے اندر کسی جنگ کا قصہ ہوتا ہے پورا قصے یہ چاہیدہ ہونا چاہیدہ ہونا چاہیدہ آن جی صحیح حرفی یہ سلطان باؤ کی صحیح حرفیاں تھی بابا بابا شلوک بابا باقی اگلا جو مین ان کا کونسپٹ ہے وہ ہے شاہ حسین شاہ حسین ان کو بہت پسند جس طرح ساجد حسین کو بارشاہ پسند تھی نا ان کو شاہ حسین پسند اب شاہ حسین کی اوپر وہ کہتے ہیں کہ اینا دے جو خدمت ہے وہ پنجابی دی اخیر ہے اس کے بعد پنجابی میں کچھ بچتا نہیں ہے جو انہوں نے کار دیا اس میں وہ آپ کو تین علامتوں کے بارے میں بتاتے ہیں ایک وہی چرخہ جو میں نے بھی آپ کو بتائی تھی دوسری تھی زنانی اور تیسری تھی اسالو اب میں یہ دوبارہ ایکسپلین نہیں کروں گا آپ لوگ تھوڑا سا بتاتے تو چرخہ ہوتا ہے جس کے اوپر کپاس کو دھاکے چندر کنورٹ کیا جاتا ہے یہ پرانے زمانے میں کالا ہوتا زنانی مطلب عورت وہ خود عورت بناتے ہیں اپنے شاعر کے روک اندر اور اوسالو اوسالو عورتے پہنے یعنی کہ جو لینگہ ہے اس کو پنجابی میں اوسالو بولتے ہیں تو اس کی علامتوں کے ذریعے وہ اپنی شاعری کرتے ہیں وہی باتیں جو میں نے آپ کو ماں بتایا تھی آپ نے یہاں لکھنی ہے موسیقی 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 ہ موسیقی موسیقی بات اگر اشتر پی بات حسنی یہاں کیونکہ ان کی جو اب میں نے وارس شاہ کے ہیروسٹرم آپ کو بتائی تھی کہ اس قندر کس طرح وہ کردار بتاتے ہیں ان کرداروں کا کس طرح پنجاب کی اس وقت کے سماجی دور سے طریقے ملتے جلتے ہیں اور وہ باتیں اتنی یونیوریسل ہیں کہ آج بھی ہیں کھان وڈیا نا تیوان ایمان میچن اے ہو مار ہے ساڑے کازیاں ہوں آپ یہ بات دیکھیں آج بھی قائم ہے کہ ججز بکتے ہیں وہ اس دور میں انہوں نے بات کی تھی یہ بڑی بڑی محلوں میں رہتے ہیں بڑی بڑی تنخائیں لیتے ہیں لیکن پھر بھی رشوتیں لیتے رہتے ہیں یہی مارے ان کازیوں کی یہی مسئلہ ہمارے انصاف کے سسٹم کے ساتھ یہ انہوں نے سن پندرہ سو کے اندر یہ بات کی تھی تو اس وجہ سے انجیل انجیل مطلب قرآنی کتاب کی طرح انہوں نے اس کو تشویز دینے کوشش کی ہے کہ جس طرح اوپر سے اتنی بات ہمیشہ کے لیے ہوتی اٹل ہوتی ہے ان کی باتیں بھی آج تک اٹل ہیں ہر کسی کو یہ سمجھ آجاتی ہے ہاں جی ہاں یہ جو ہیں یہ قیدو کو شیطان سمجھتے ہیں یہ وارش آگے جو کہ بہت دیتا ہے وہ کہنا ہے یہ پنجابی رہتل کے فین ہیں ان کے مطابق جو قیدو ہے وہ شیطان ہے ہیر اور وہ جو تھے وہ اچھے تھے یہ کچھ تنقید کی ہیں باقی کسی کے پاس کوئی پنجابی کی بک پڑی ہوئی ابھی ایک میں دکھائیں میں آپ کو ایک باقی کتابیں جو ہے نا وہ آسان ہے اس میں مجھے آپ کی اتنا زیادہ سمجھانے کی ضرورت میں ایک کتاب کے اندر ایک کونسیپٹ ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کار دوں پھر ہم آپ کو آگے زیادہ ایک بکھائیے اس کے علاوہ کتابیں ہیں سارا عدب سمندر پرک پڑ چھوڑ لیکن چاہتی ہیں اور پورنے سب سے زیادہ وہ کہہ لیں کہ امپورٹنٹ ہے یہ باقی آپ نے خود پڑھ لیں اس کے اندر اتنی بڑی بات نہیں سارا میں آپ کو سمجھا دیکھتا ہوں بس نجم حسین سید کی وہ تھوڑا سی ٹرکی ہے باقی پڑک پر چول یہ آپ آسانی سے کر لیں گے اس میں اتنی بڑی بات نہیں اب اس کے اندر مختلف مضمون ہیں اور جو سب سے بڑا پہلا مضمون وہ سمجھنا وہ ہے ندیوں پار رانجندہ ڈھانا بابا شاہ سین کا شہر ہے یہ ادھر سے نکلیں ندیوں پار رانجندہ ڈھانا یہ اس طرح ہے کیتہ پول میں ضروری جانا منتہ کرام ملاہ دے نال من اٹ گیا بے پرواہ دے نال یہ جوید بشیر نے گایا بھی ہوا ہے یہ بابا شاہ سین کی کافی ہے اس میں اب اس سے یہ اٹھایا گیا اس مضمون کا علمان جو ہے نا اب اس میں وہ دریاء کی ایک ایک اگزیمپل دیتے ہیں ندی کی اگزیمپل دیتے ہیں ندی مسینسیت کا تنقید کا طریقہ یہ ہے وہ کہتے ہیں سسی پنو تھی اس کے جب آئی تھی نا سسی پنو کی سٹوری کے اندر دریاء جو ہے نا ان کے مطابق دریاء جو ہے قرآنی گلہ روایتہ روایتہ دی علامت ہے دریاء پار کرندہ مطلب ہے انسان اپنے 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 سارے اپنے سارے ساری گلان تو مو موڑ لیا دریاء دریاء ایک رکاوٹ ہے جیس نوں آشک نوں پار کرنا اندر یہ اب ان کا تنقید وہ کہتے ہیں کہ ہر آج اب مرزا صاحبہ کے اندر بھی وہ تھا دریاء تھا اس میں صاحبہ دریاء پار کر رہی ہوتی ہے کچھے گھڑے کے پر وہ مار جاتی ہے گھڑا وہ مطلب ٹوٹ جاتے دریاء سے اسی طرح ہیر رانجا کے اندر رانجا جو ہے وہ دریاء پار کرتا ہے اور ہیر کی بستی میں آجاتا ہے اب جو دریاء ہے نا وہ بیسیکلی وہ بتاتا ہے کہ جو شائروں نے نا ایک قسم کی علامت کے طور پر اس کو یوز کیا ہے اس دریاء کو پار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ عشق کے رستے پر چل پڑیں آپ اپنے پرانا نفس چھوڑ دیا اپنے پرانی زمین کو پیچھے چھوڑ دیا اب آپ آگے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بیسیکلی دریاء وہ رکاوٹ ہے جس کو پار کریں گے تو اب آپ عشق کے رستے پر چلیں گے سسیپونوں کی جو مثال ہے دریاء کا جو کردار ہے نا وہ ریگستان ادا کرتا ہے میں جب وہ آپ کو کس سے پڑھاؤں گا نا تو وہ آپ کو اس کی سٹوری پر پتا چل جائے گا یہی ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ دریاء جو ہے نا بیسیکلی جب تک کوئی عاشق دریاء کو پار نہیں کرتا اس کا عشق کا کام شروع نہیں ہوتا دریاء کو پار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے اس کو چھوڑنا ہے اپنی ریتل کو چھوڑنا ہے اپنے آپ کو چھوڑنا ہے اپنے نفس کو مارنا ہے قسم کا اپنا زمین کے ساتھ تعلق ختم کرنا ہے رانجے نے کیا کیا تھا رانجے نے اپنی پرانی جو زمینیں تھی وہ چھوڑ دی اس کی بھابیوں نے قبضہ کر لیا تھا تو وہ بجائز کہ زمینوں پر لڑتا اس نے دریاء پار کیا اور ہیر کے علاقے میں آ گیا اسی طرح سسی پننو کے اندر پننو جو ہے اپنی شہزادتی ہوتی ہے وہ اپنی ملکیہ چھوڑ دیتی ہے سسی جو ہے پننو جو ہوتا ہے وہ بھی شہزادہ ہوتا ہے لیکن ریجستان پار کرتے ہیں دوسرے کے لئے یہی ہے کہ آپ کو اپنی پرانی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا تب ہی آپ عشق کے رستے پر چل سکتے ہیں یہ سلامت کی مثال ہے یہ وہ بیان کرتے ہیں انسان نے اپنے پچھلے سارے گلانوں پچھلیاں ساریاں گلانوں ساری گلان تو مو موڑنا ہوں ہاں جی ہاں 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 اگلی بات وہ بتاتے ہیں کہ رانجن طبیب ہے یہ لکھ لی ہے سارا پرک پر چول بہت سان ہے اس میں یہ باتیں آپ اس طرح کے باتیں ہوں سادھا سادھا سی تنقید ہوئی ہے میں اس لئے آپ کرانا جا رہا ہوں کہ یہ باتیں دوسری ہے کہ رانجہ جو ہے طبیب ہے طبیب کا مطلب ڈاکٹر اب رانجہ طبیب وہ کس طرح بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو زمانہ ہے وہ سرمایہ دار ہے مفاد پرست ہے تے خاندانی نظام نے اس نوچ جکڑے آیا ہے یعنی کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج نہیں یہ عزل سے انسانوں کی سٹوری یہ چلتی آ رہی ہے کہ امیر امیر ہو رہا ہے گریب گریب ہو رہا ہے اور ان دونوں کے درمیان لڑائی چال رہی ہے اسی لڑائی کی چلتی رہتی ہے اب پلٹیکل سائس میں کال مارکس پڑھیں گے تو آپ کو بتا چلے گا کہ سب سے پہلے یہ لڑائی شروع ہوئی سلیو آنرز اور سلیو کے درمیان میں پھر جاگیردار اور مزارے کے درمیان میں اور پھر شروع ہو گئی ہے ورکرز اور کیپٹلسٹ کے درمیان میں تو یہی لڑائی چلتی رہتی ہے دنیا کے اندر تو اب نجم حسین کہتے ہیں کہ جو رانجہ ہے وہ طبیب ہے وہ اس لڑائی کو ختم کرنا چاہتا ہے وہ اور ڈاکٹر ہے زمانے دیاں بیماریاں بیماریاں یعنی کہ عشق کا رستہ جو ہے وہ اس بیماریاں سے جان چھڑانے کا رستہ ہے اور جو لوگ اس پہ چلتے ہیں وہ بیسیکلی طبیب ہوتے ہیں اور وہ اس سب سے دور ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے ختم کر لیتے ہیں تو پھر وہ اچھے رہیت ہیں ان کے مضمون کا بیسیکلی مضمون یہ ہے ھیک ہو گئے یہ لکھ لیا آپ نے بات اس میں کوئی سمجھ نہ آئی ہو تیسری اس کے اندر بات ہے پوراں تیرے سال ہوگا پوراں تیرے سالو کا ایک قصہ ہے وہ یہ ہے کہ پوراں اور رسالو دو شہزادے ہوتے ہیں میں آپ کو زبانی بتا رہتا ہوں یہ بڑا بھی لنبا لکھنے لکھنے میں دل لگ جائے آپ خود پڑھ لیجئے گا پوراں رسالو دو شہزادے ہوتے ہیں دونوں وہ ہوتے ہیں پوراں مر جاتی ہے اور اس کا جو باشا ہوتا ہے دوسری شادے کر لیتا ہے اور اس میں سے رسالو ہوتا ہے اب جو پوراں ہے وہ اچھا بندہ ہوتا ہے اور اس نے بھی اسے کے لئے اگلا تخت لینا ہوتا ہے لیکن جو کہ جو نئی ماں آئی ہوتی ہے وہ کہتی میرا بیٹا باشا بنے بیٹوں کی آپ اس میں لڑائی نہیں ہوتی لیکن وہ ماں اس سے لڑ رہی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے کہ پوراں کونہ اندھا کر کے جنگل میں چھوڑ آتی ہے تاکہ یہ مر جائے گا خودی اور اگر بچ بھی گیا تو اندھا ہوا ہے اس کو کسی نے پیچاننا کہا ہے اس کی ہاں کے ذائق کر دیں تو وہ اسی طرح وہاں بیٹھا ہوتا ہے وہ وہاں فقیر بن جاتا ہے وہ بیٹھا بیٹھا ریاستیں کرتا رہتا ہے اس کو روحانی فیض حاصل ہوئے تو وہ فقیر بن جاتا ہے اور ایک دن وہ ہی پوراں کا تختہ اٹھا دیتا ہے بڑا مطلب کچھ دیر کے بعد وہ فوج کٹھی کرتا ہے لوگ اس کے پیروکار بان جاتے ہیں اور وہ جب ان کے اخلاف باتیں کرنا شروع کرتا ہے تو اس سے ہوتا یہ کہ وہ دوسرے کا تختہ ہی اٹھا دیتا ہے اس میں بات کرنے والی یہ ہے کہ ایک جس طرح ہم نے ہونی کا نیڈال قصہ ہم نے وہ پڑا تھا خالد کا جو قصہ پڑا تھا ناول تھا اس میں بھی یہی تھا یا اس کے اندر سٹوری ہے اور ڈی پی ایس کی کہ آپ ہونی کو نہیں ڈال سکتے آپ جو مردی کار لیں جو چیز ہونی ہے وہ ہو کے رہے گی اس کا بسیکلی پہلا یہ مسئلہ ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ اللہ والے لوگوں سے لڑائی پنگے نہ لیں جو لوگ اس کے رستے پر چل جاتے ہیں جو تصور کی رستے پر چل بڑھتے ہیں آپ نے ان سے لڑائی نہیں کرنی معاہد نوشہ گنڈ بخش میں بھی بابا جی کہتے ہیں کہ بابا سائیں اللہ والے ناٹنگی آئی چنگی نہیں ہوئی بات ہے کہ جو بندہ اللہ والا ہوتا ہے آپ نے اسے لڑنا نہیں ہے آپ نے اس کو سپیس دینی ہے وہ جو کر رہا ہے اسے کرنے دیا جو اگلا جو وہ ہے وہ بہجڑ تسکل ہو یہ بھی ہے 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 تو ہے اس میں بیسکلی نا دلے بٹی کی کہانی کا سٹارٹ ہے دلے بٹی پنجاب کا رابین ہوڈ ٹائپ پکل کریکٹر رابین ہوڈ کی آپ کو اگر سٹوری پتا ہو کہ رابین ہوڈ جو تھا وہ کینگ ریچرڈ کے بعد جو اگلا بادشاہ ہے نا وہ بڑا ظالم کینگ ریچرڈ وہ لائن ہرڈ والا ہے جو ساؤڈین ناجیوبی سے بھی لگا رہا ہے اس کے بعد جو بادشاہ ہے وہ بڑا ظالم تھا وہ بڑے ٹیکس وغیرہ لگاتا تھا تو رابین ہوڈ نامی ایک کردار آیا وہ امیروں سے پیسے لیتا تھا اور غریبوں میں بانت دیکھا یہ ابھی تک وہی والی پرانی زبانے کی ذرائی یہ سنتیرہ سو کا قصہ ہے کہ ہم نے وہ لڑائی کے امیر کے پاس زیادہ پاس ہیں غریب کے پاس زیادہ کم پیسے ہیں اور وہ لڑائی چلتی آ رہی ہے اسی طرح کا ایک دلہ بٹی آیا تھا لاہور کے انتر اکبر بادشاہ کے دور میں اکبر نے چونکہ ٹیکس ریفارم کی لینڈ ریفارم کی اور ایک ٹیکس کا ایسا نظام بنایا جو انتہائی ایفیشنٹ تھا لیکن کرول بھی تھا ایٹ ٹائمز اکبر کیونکہ ایبسلوٹس رولر جو ہوتے ہیں وہ نوبلیٹی کے اوپر نہیں کام کرتے انہوں نے اپنی بیوراکرسی بنائی ہوتی ہے اپنا ایک پوری فوج کھڑی کی ہوئی تھی جو ان کے ذاتی ماتیت ہوتی ہے تو اس کے ذریعے وہ تخت جو تھے نا وہ لوگوں سے ٹیکس لیتے تھے اب کیونکہ وہ بیوراکرسی بہت ایفیشنٹ تھی تو وہ ظالم بھی ہوتی ہے جو بیوراکرسی جتنی ایفیشنٹ ہوگی وہ اتنی ظالم بھی ہوگی کیونکہ وہ پھر تخت جب ٹیکس لیتی تھی تو جس کا جتنا ہے بندہ تو اسے ٹیکس لیتے تھے وہ ارحال میں لحاظ نہیں کرتے تھے عوام کا اس کے خلاف ایک دلہ بٹی نکلا دلہ بٹی کے خاندان نے سب سے پہلے لڑائی شروع کی یہ راج پوچ لیکن باز اکبر نے دیکھا کہ جو اگلا دلہ بٹی یا نا یہ بھی بڑا باگی بن جائے گا اس نے اس کو بچپن میں اٹھا لیا اور اپنے پاس اسے پالنا چلو کر دیا اپنا جو اس کا بچوں کو استاد پڑھا تھا وہ استاد اسے پڑھا تھا تاکہ وہ یہ کر سکے کہ انڈاکٹرنیشن کر سکے وہ راج پوچوں کے اگلے شہزادے اس کے اس کے پلان یہ تھا کہ دلے بٹی جب وہ میرے میرے والے ٹوئوشن پڑے گا میں اس کی اگلے کنٹول کروں گا تو وہ ایسی سوچے گا جس طرح میں سوچتا ہوں لیکن ہوا کہ جب وہ بڑا ہوا اس نے اکبر بادشا کے اوپر بغاوت شروع کر دیا اس نے اسے لوٹنا شروع کر دیا شہن شہنشائی کے خزانوں کو اور لوگوں کے اندر باٹنا شروع کر دیا تو اس میں بھی پھر وہی بات آجتی کہ ہونی کو آپ نہیں ٹال سکتے دوسرا یہ کہ امیر غریب کی لڑائی آج تک چلتی آ رہی ہے اور آپ چاہے جتنا مرضی کسی شخص کی ایڈوکیشن کے ذریعے اس کو چینج کرنے کوشش کریں جو اس کی نیچر ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی اس سٹوری کا یہ مورال ہوتا ہے دلہ بٹی کو مار دیتا ہے اور ہمارا چوتھا مضمون جو نا اسی سے شروع ہوتا ہے کہ آخری مضم آخری جو ہے ٹاپک کے دلے اینڈ کی کہانی یہاں مطلب سٹوری یہاں تک ہے کہ دلہ بٹی کے خاندان والے راجپورت قبیلے والے لڑتے ہیں اور وہ اکبر کی انہوں نے ناٹ میں دم کیا ہوتا ہے وہ شاہی خزانے کو لوگتے ہیں تو اکبر دلہ بٹی کو اٹھا لیتا ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ اسے پڑھانا شروع کر دیتا ہے آخری ہے دلے کی دلے دی کہانی اس میں وہ کہانی شروع ہوتی ہے کہ جب دلہ جو ہے نا پروپر بھاگی بن جاتے ہیں جو شاہ حسین ہے نا بابا شاہ حسین وہ دلہ بٹی کے روحانی پیروکار دیں تو دلہ بٹی کو جو سپورٹ دیتے ہیں وہ شاہ حسین دیتے ہیں اور شاہ حسین سے جو بادشاہ اکبر ہے اس کی کافی لڑائی بھی رہی ہے اپنے زمانے وہ اسی ویعی سے لڑائی ہے کہ وہ دلہ بٹی کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر آخر میں دلہ بٹی کو فانسی ہو گیا تو یہی وہ سٹوریاں ہیں اس کے اندر میں آپ کس نے بتانا چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سیکھ کمپلیکس سٹوریاں بچے کچھ اور سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو وہ آپ کو صحیح کلیر ہونا چاہیے کہ کیا باتیں آپ نے اسی طرح سارا کے اوپر سٹوری آتی ہے آپ نے ہر مضمون کا لیدہ لیدہ ویروا کا کہ آپ نے سب سے پہلے بتانا ہے کہ نتیوں پار رانجند اٹھاریدہ ویروا آپ نے بتانا ہے دریاء کی اگزیمپل دینی ہے کہ دریاء جو ہے وہ ایک سٹیپ ہے ٹوورڈز عشق آپ نے اگر عشق کرنا ہے تو آپ کو اپنے پرانی ساری زمین کو چھوڑنا پڑے گا اور ہمارے قصوں میں جو دریاء ملتا ہے وہ دریاء بیشکل اس کی اگزیمپل جو دریاء پاہر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کو عشق مل جاتا ہے اب وہ جس طرح مرزا صاحبہ کے اندر صاحبہ نہیں پار کر پاتی وہ مر جاتی ہے تو اس کو نہیں مل پاتا سسیپنوں کے اندر وہ ریگستان پار کرنے کوشش کرتے ہیں وہ نہیں کر پاتے وہ مر جاتے ہیں وہیں پہ لیکن نانجہ کر دیتا ہے آگے وہ ہیر کو پاس مل جاتا ہے یہی وہ اگزیمپل بزاتے ہیں کہ جو پار نہیں کر پاتا جو ہار جاتا ہے وہ بیسکلی زمانہ ان کو کھینچ لیتا ہے اپنے جنگل میں دوسرا وہی کہ رانجن طبیب کے رانجن جو ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے ہمارا زمانہ جو ہے وہ بہت ساری اگر اس چیز سے لڑنے ہیں تو ہمیں عشقی طرف جانا پڑے گا اور اسی کی اگزیمپل بات ہے پھر پوراں رسالو کا قصہ ہے اور یہ پھر آگے قصے سمجھا گئے اس میں کوئی بات کسی کو سمجھنے آئیے اب جو ہے نا میں پرک پر چول اور اڈب سمندر یہ آپ خود کر لیں گے اس میں اتنی کوئی وہ نہیں ہے مشکل بات نہیں ہے ڈیم ایس کبھی آپ کا ہوگیا آپ کو جدید چائری اور اسنافی عدد رہ گئے کسی کو کوئی قویسٹن ہو اس کے بارے میں چلیں موسیقی 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 موسیقی